محشر میں آس لے کر گنہگار آئیں گے بن کر شفیع محشر میرے غمخار آئیں گے مرنے کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے بن کر شفیہ حشرہ میرے غمخار آئیں گے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ مہینہ اللہ اکبر شاوان المعظم کا ہے اور اس سے پہلے جو مہینہ گیا وہ رجب کا اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا عزیز آنے ملت اسلامیہ بڑے پیر سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں شاوان کے مہنے میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہ کل رجب وہ گزر گیا اب وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے اور یہ جو مہینہ ہے شاوان المعظم کا یہ عمل کا مہینہ ہے جس میں تم موجود ہو عمل کرنا چاہو تو عمل کر سکتے ہو لیکن ایک رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اور اس کے بارے میں تمہیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں تک تم پہنچ سکتے ہو یا نہیں پہنچ سکتے ہو تو میرے عزیز و حاصلِ گفتگو یہی ہے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے پچھلے مہینے کو بھولاتے ہوئے آئندہ مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لئے اس مہینے میں کسرہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور ان تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ جن گناہوں کی وجہ سے اس مہینے کی برکتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَا شَهْرٌ تُفْتَهُ فِيهِ الْخَيْرَاتِ وَتَنَزَّلُ فِيهِ الْبَرَاكَاتِ وَتَتْرَكُ فِيهِ الْخَتِعَاتِ وَتُكَفَّرُ فِيهِ السَّيِّعَاتِ وَتَقَسُرُ فِيهِ السَّلَاةُ عَلَى الْنَبِيِ الْمُحْمَدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَاتِ وَهُوَا شَهْرُ السَّلَاةِ عَلَى نَبِيِ الْمُخْتَعَاتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہنہ ہے شابان المعظم کا تُفْتَهُ فِيهِ الخیرات جس میں اللہ کی برکتوں کا اللہ کی طرف سے بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تُفْتَهُ فِيهِ الخیرات جس میں خیرات بھلائیاں ان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اللہ اکبر اور آگے ارشاد فرماتے ہیں تَنَزُّلُ فِيهِ الْبَرَكَاتِ اس مہنے میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے وہ تو کفر السیاد اور اس مہنے میں گناہوں کا جو ہے کفرہ کر دیا جاتا ہے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور ارشاد فرماتے ہیں اس مہنے میں سب سے بہترین ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کسرت کیا جائے اور ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر السلا یہ درود کا مہنہ ہے یہ درود کا مہنہ ہے نبی پر کسرت سے درود پڑھا کرو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حضرت اللہ ما انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہے لوگو آیت درود جس آیت کو سننے کے بعد مومین کی زبان اٹومیٹک کھل جاتی ہے بلا اختیار کھل جاتی ہے اور نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس آیت کو آیت درود کہا جاتا ہے جس کا نام ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ الْاَخِرِهِ جب یہ آیتِ کریمہ کوئی بھی کہیں بھی تلاوت کرتا ہے یہاں تک کہ خدبہ میں انسان کو کلام کرنا کوئی نیکی کرنا ظاہری طور پر ہاتھوں کو حرکت دے کر زبان کو حرکت دے کر منع ہے مگر مسلمان عاشقان رسول کی ایسی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ خدبہ میں اگر خطیب اسی آیتِ درود کو پڑھتا ہے تو بے اختیار نبی کا دیوانہ نبی کا مستانہ آیتِ درود سنتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس آیتِ کریمہ کا جو ہے نزول بھی کہا جاتا ہے کہ سن دو ہجری میں شابان کے مہنے میں ہوا اسی وجہ سے ماہِ شابان کو شہر السلاح یعنی درود کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے موسیقی